بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لائبی ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی ناظرین نکرام وزیراعظم انوار الحق کاکر صاحب نے آج نکرام وزیر خزانہ سے ایک اہم ملاقات کی اس ملاقات میں ملکی موشی صورتحال پر وزیراعظم صاحب کو بریفنگ دی گئی جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے آج اسلامباد کو پرویز اللہی صاحب کی گرفتاری پر توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا اس کے علاوہ چینی قیمت میں پندرہ روپے مزید اضافے کا چلان کیا گیا اس سمیں دن بھر جو عام موضوعات رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو پر موجود ہیں ناکٹر شاہد مسعود سلام علیکم ناکٹر صاحب روپر صاحب آئی ایم ایف کی جانب سے نگران حکومت کا بچھلی بلو میں ریلیف کا جو مطالبہ تھا اس کو رت کر دیا گیا ہے عوام کو جو آخری امید تھی کہ شاید کوئی معاملات بہتری کی جانب جائیں یا پھر ان کو ریلیف دیا جا سکے نگران سیٹ اپ سے وہ اب نہ ہوتا نظر آ رہے کیا معاملات کس طرف جا رہے اور نگران سیٹ اپ کیسے ان معاملات کو ہنڈل کری نہیں نگران سیٹ اپ تو اب خود بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اس وقت کیونکہ آئی ایم ایف نے جو آہ پروگرام آہ سے انکار کیا ہے ریلیف پیکج دینے سے جو ہے وہ انہوں نے کس بنیاد پہ کی ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ بات نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ لیف نہیں دے سکتے انہوں نے بلکہ آہ یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمیں جو نمبر بتائیں ہیں وہ نمبر غلط ہے یعنی یہ میں آہ حیران ہوں کہ یہ انہوں نے کس طرح سے آہ ڈاکٹر شمشاد افتر صاحب آہ اس بات کو بیان کریں گی کہ انہوں نے کہا کہ جی آہ یہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے جا رہے ہیں جو کل بھی خبریں چلتی رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ آہ ساڑھے چھے ارب روپے سے کم کا اثر پڑے گا یہ بل بنا یہ پورا پیکج بنا کے انہوں نے آئی بیم کو بھیج دیا آئی بیم آگے سے کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ساڑھے آہ چھے ارب نہیں بلکہ پندرہ ارب روپے کا نقصان ہوگا اور وہ پندرہ ارب آپ پھر پورا کیسے کریں گے وہ بھی ہمیں پلین سارا بنا کے دے دیں تو انہوں نے ناصر بھی کہ ریلیف کا پروگرام انہوں نے واپس کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے ایک طرح سے کہ وہ نمبر بھی آپ نے غلط ہمیں فورجری تو نہیں کہوں گا غلطی ہوگئی ہوگی کوئی بھول چک ہوگئی ہوگی کہ پندرہ ارب کی جگہ انہوں نے ساڑھے چھے ارب لگ دیا انہوں نے کریکٹ رکھ کے بھیجائے کہ نہیں آپ نے غلط فگرز بھیجئے ہیں اس بات اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ذرا ڈھکے چھپے انداز میں ہوا کر جاتی تھیں کہ جی آپ نے فورجری کی ہے نمبر فورجری تو نہیں ہے نہیں نمبر کو منپلیٹ کیا ہے نمبر اوپر نیچے کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی پربلیکلی کہ اس لیے ہم واپس کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے ساڑھے چھے ارب بتایا یہ پندرہ ارب ہے اور پھر آپ یہ بھی ساتھ بھیجیں کہ یہ پندرہ ارب آپ پورے کہاں سے کریں گے تو ابھی دوبارہ وزارت خزانہ کے لوگ بیٹھیں گے تو میں تو اس کے اوپر مطلب ایک حیرت کا اظہاری حیرت کیا مطلب ہے کہ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے نا اور اسی دوران یہ کہ بلتو دینے پڑیں گے بلتو دینے پڑیں گے بلتو دینے پڑیں گے تو وہ کیسے دینے پڑیں گے کیا ہوگا ایک حیجان پاپا ہے اور لوگ دیکھیں امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مطلب چینی چوری ہو رہی ہے سمگلنگ ہو رہی ہے چینی کی وہ آپس میں اب کیونکہ پی ڈی ایم کا اتحاد تو چلا گیا وہ تو ایک اتحاد جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد تو تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا تھا وہ گر گئی اس کے بعد وہ دوسری حکومت آ گئی وہ حکومت جو ہے وہ جو آئی تو وہ بھی مطلب ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی یہ ایکٹینشن کیونکہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے ہی بنایا سارے عزراء اور مختلف جو اپنے اکثریت جو ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو چینی ہے اب یہ ہو رہے گئے چینی کی سمگلنگ ہو رہی ہے چینی تو اس میں نویت کمر صاحب اور احسن اقبال صاحب تو انہوں نے وہ چینی کے حوالے سے جو بات کی ایک دوسرے کے اوپر اور معیشت کے حوالے سے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں چینی اگر جا رہی ہے اسمگل ہو رہی ہے اور اس میں لوگ کریں لوگ اسمگلنگ رکیں گے اور یہ تمام دوبارہ بات ہو رہی ہے تمام کی تمام مافیاز نے اس ملک کو جکڑا ہوئے چاہے وہ آپ کے مطلب مافیاز شروع ہوتی ہے وہ آپ نے قبرستان میں قبر ڈھونی ہے تو وہاں سے آپ شروع ہوتی ہے کہ جی ہمیں قبر چاہیے گی وہاں سے شروع ہوگی قبرستان کے بھی ٹھیک ان کے بھی ٹھیکے ہوتے ہیں نا وہاں سے شروع ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہسپتالوں کے اندر دوائیاں بستر چادریں ایمبلنسیں کس کو کیا کہاں دینا ہے ایک غریب آدمی ٹھیلہ کہاں لگائے گا کیا کرے گا تو یہ تو معاملہ بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے کہ خراب سے خرابتر ہو رہا ہے اور یہ اگر اس کو نہیں سنبھالیں گے یہ پھنسے ہوں گے کسی اور چکروں میں یہ مجھے نہیں پتا کہ ان چکروں میں پھنس گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح تھے تو نہیں چلتا معاملہ کہ آپ نے نمبرز ہی غلط بنا کے دے دی ان کو مضبع یہ کیا بات ہے پھر سر جوڑ کے بیٹھیں گے پھر یہ کریں گے پھر وہ کریں گے تو مجھے تو بہت زیادہ کیونکہ یہ ریاست کے مسائل ہیں تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے یہ ہنسی مزاق کرنے کے اور یہ شام کو کوسار مارکٹ پہ بیٹھ کے کافیاں پینے کا وقت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ہلڑ گلڑ کرنے کا اور یہ سنجیدہ وقت ہے ان کے کابینہ کے عراقین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس وقت ملک کے حالات دے کے سنجیدگی اختیار کریں اور بیٹھیں آپس میں اور باقی یہ دیکھیں کہ اتنے اختیارات کے ساتھ تو ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا بہت سے لوگوں کو لیکن وہ پکڑیں گے تو اداری ہی پکڑیں گے وہ اداری خود ہی کریں گے مطلب ہے کہ وہ ہمیں سمجھے نہیں آرہا کہ سارے وزراء کدھر ہیں اور وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ کیا ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں تمام روز مطلب کچھ بھی نہیں سمجھ بھی آرہا اس وقت تو امید امید کرتے ہیں اچھا گمان کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو ملک کے حالات ہیں اس سے نبرت آزما ہوں لیکن یہ ہے کہ کوئی مطلب کوئی لگتا ہے کہ بہت 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 بزیر آزم صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ بجلی چوری کو روک سکے تو اس سے ٹیکسز کا کیا تعلق ہے جو اضافی ٹیکسز آپ نے بجلی چوری مجھ میں اصل میں نہیں سمجھ پایا ہوں جو آئے میں کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا نا بات کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تو وہ تو مطلب ہے کہ اب کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا بلوں میں ٹیکسز کیوں لگے ہوئے ہیں اور کراچی میں دس روپے دس روپے سے زیادہ پر یونٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اچھا ایک بہت بڑی میں آپ کو بتا ہوں ہم لوگ کی جو بل آ رہے ہیں نا جنرے ٹیکسز ویکسز یہ وہ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے میری کچھ بات ہوئی کچھ لوگوں سے آج تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنے پنکھے اے سی اور اس تری اگر آن ہو تو بہت زیادہ یونٹس خرچ ہو رہے ہوتے ہیں تو بلکل منیمل کر دی ہے یہ وہ چیزیں لیکن ایک کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو آپ بھول جاتے ہیں کہ جی اس پہ بھی وجلی اور وہ چوبیس گھنٹے چلتی ہے اور وہ فریج ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ وجلی کے بغیر آپ آپ کو چلانا ہی پڑتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے اگر اسی گھر میں ہے تو ہم نے دو تین گھنٹے چلا لیا دن میں فریج تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے دو تین گھنٹے چلا لیا تو اور پھر بند کریں گے فریج تو موصلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے آم لوگوں کے سو آم ہوتے ہیں جی سٹور کر لو کس آم فریزر میں رکھ لو چیزیں یہ کر لو کھانا بنا کر اب وہ لوگ ہیں اپنے فریج بند کرنی شروع کر دیں گھروں میں کہ چھے گھنٹے چار گھنٹے فریج چلے گا صرف مطبی یہ ایک عجیب سا ان یہ میرا خیال تھے ایک نون سیریس ہے ابھی تک شاید سمجھ نہیں پا رہے یا معاملات کیا ہے یا بس فنز گئے آ کے کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر آ وزیراعظم صاحب کو وزیر خزانہ کو اور باقی شخصیات کو معاملات کو دیکھنا پڑے گا سنجیدگی کے ساتھ اس سے پہلے کے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں جو کہ ہاتھ میں ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا پہلی بات دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ وہی بات ہے کہ ایک بلیک ہول سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت اور وہ آپ سمجھیں کہ اب چند دنوں تک اس کا آم وہ وہ جو پیریٹ تھا بلیک ہول جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیجان کی کیفی ہے جو جب یہ حکومت گری تھی تحریک انصاف کی تو اس کے بعد میں نے بات کی تھی بلیک ہولو کو اس کے بعد کوئی کچھ سمجھ نہیں آئے گا سر پیر کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں سارے اور وہ ہی ہوا ایک ہیجان سا سولہ پارٹی ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں تیرہ پارٹی ہیں سوری لیکن سولہ شاید کہ اس میں ظاہر ہے کہ استقام پاکستان پارٹی اور ان کو بھی اگر ملا لیتے ہیں اور بھی شاید دو چار بن گئی ہیں درمیان میں لیکن یہ کہ سارے یہ سب کے سب irrelevant ہو گئے ہیں اس وقت ملکی مشہد جو ہے وہ ایک اور جو لوگوں کے عوام کی بنیادی حقوق ہیں جس میں بجلی ہے جس میں آٹا ہے جس میں ڈالر ہے ڈالر آج اوپن مارکٹ میں کوئی تین سو اکتیس روپے سے اوپر تھا کہیں تین سو تیس کا تھا کہیں تین سو پینتیس کا تھا کہیں تین سو بہت کوشش کر کے کہیں سے تین سو تیس سے تو کم نہیں مل رہا تھا تو وہی جو بات میں نے کہی تھی کم سے کم ڈالر کو تو روکے ہیں تو ڈالر کو بھی نہیں روک پا رہے تو کچھ بھی اصل میں ایسا نہیں ہے جو کہ اب جس کے اوپر یہ کھڑے ہو کے اور کہیں کہ ہم ہم الیکشنز نوے دن ہو یا ساڑ دن ہو یا جو ہے وہ ایک سو بیس دن ہو یا جو بھی ہو مطلب اس تک تو لے جائیں نا کم سے کم تو یہاں تک تو کھینچ کے لے جائیں کہ ریاست ایک چلے تو صحیح نمول ٹھیک ہے الیکشن سے اچھا اور میں دیکھیں نوے دن کا الیکشن تو یہ تو جو آئین بنانے والی پارلیمنٹ ہے وہ خود ہی آئین توڑ کے اوپر نیچے کر کے چلے گئے ہیں دو سیملیاں آگے پیچھے دائیں بائیں تو اب نوے دن یاد آ رہے ہیں تو ہونا تو نوے دن میں چاہیے اور نوے دن کی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ تو ہمارے جو اس وقت جو ماہرین قانون ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک آثورٹی جو لوگ رکھتے ہیں تیہتر کے آئین پہ اس کی وضاحت کرنے میں اس میں اعتزاز ایسن صاحب ہیں تو اعتزاز ایسن صاحب نے تو آج یہ بات کی ہے کہ جو وقلہ بھی پوری کوشش کریں گے اور یہ سارے کہ جو تیہتر کے آئین کے اوپر رتیب خوصہ صاحب کے ساتھ جنرل پیس کون ہوئے ہیں میں اعتزاز ایسن صاحب کو چلیے کئی حوالوں سے میں ان کو کیونکہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ وہ ایک میں نے کہا نا ایک عدیب ایک شاعر ایک مفکر ایک اس کے طور پہ اور پھر اس کے بعد ان کو ایک اور کمال بھی حاصل ہے جو شاید ہی کسی اور شخصیت کو آہ وہ یہ ہے کہ آہ وہ نواز شریف صاحب کی جب جلاوت نہیں ہوئی تو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے آچھا انیس سو نانانوے میں اور آپ دیکھیں کہ منشرف صاحب آہ اس وقت آئے تھے اور وہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زداری صاحب وہ سارے مقدمات بھی انہوں نے دیکھے اور پھر وہ اب تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم کے تو وہ ان ان آؤٹ جب آپ کسی کے وکیل ہوتے ہیں تو ان ان آؤٹ آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو باہر کے اندر اور باقی ہمارے ہاں جو یہ شخصیات ہیں حامد خان صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی بہت میں سب کا نام نہیں لینے چاہ رہا ہے اشترہ صاحب علیہ میں بے شمار وکل آئے میں ان کے لئے کہ اتزاز حسن صاحب کو چونکہ یونیک پوزیشن حاصل ہے نا کہ انہوں نے تمام لوگوں کے اب وکلہ تحریح پوری چلی اور اس کے وہ روح روان تھے علی احمد گرد صاحب اور ظاہر ہے اس میں حامد خان صاحب بھی تھے اور باقی سیاسی جماعتیں بھی تھیں لیکن اتزاز حسن صاحب کا بڑا کردار تھا لیکن مسئلہ یہ کہ اب جو آئین والی بات ہے وہ تو آئین کی جو اسیمبلی ہے اسی نے تیتر بیتر کر دیا سارا اب اس کو کون جڑے گا کیسے جڑے گا کیا کرے گا تو یہ تو بھی کچھ نہیں پتا اور میں اس کو نوے دن میں تو الیکشن ہونا چاہیے لیکن میں اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ نوے دن یہ تو متھے ڈال کے چلے گئے جولائی کا جو تھا وہ اگس میں ڈال کے چلے گئے پی ڈی ایم کی حکومت تو اگس کا بل ان کے متھے ڈال گیا تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں آکے یہ ہے کہ فلانا آ رہا ہے تو فلانا آ رہا ہے تو فلانا ہی نے آنا ہے فلانے نے آنا ہے اس وقت ملک جہاں کھڑا ہے وہاں پر تو یہ جان چھڑا کے بھاگے ہیں ٹھیک ہے اور اب ایک دوسرے پیزام جو بھی صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے تو اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی حکومت سنبھالے گا ان آلات کے اندر اور وہ کہے گا کہ میں نے پانچ یہ دس دن یا آہ ایک مہینے یا دو مہینے میں میں معیشت ملک کی ٹھیک کر دوں گا غربت کو لیا ہوں گا تو وہ ایک ایک پورا سسٹم ڈیسٹیبلائز ہو گیا ہے ایک پورا سسٹم ڈیسٹیبلائز ہو گیا ہے اور کچھ ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے تو اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوتی پھر وہ گر جاتی ہے اور گرتی ہے تو میں نظر آتی ہے گرتی ہوئی ٹھیک ہے تو باقی تو وہ یہ بس آپ سمجھیں کہ بس اب ایسے ہے ٹپنگ پوائنٹ پہ کیونکہ یہ کچھ ہے نہیں نا اب کیا ہے مجھے بتائیں آج وہ پرویز علیہ صاحب کا جو معاملہ ہے تو کل ایک عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے دوسری ہائی کورٹ میں دوسرا لگا ہوا ہے کیا ہوگا ہے پرویز علیہ صاحب کے جو رہائی کے حکم پر آج اسلام آج کوئٹ نوٹس میں میں وہی بات کر رہا ہوں نا تو وہ اسلام آج کیا ایک اسلام وہ پنجاب نے بلائے ہوا ایک یہاں کس لگ گیا ہے ایک اسلام آج کوئٹ کا ایشو ہے ایک پنجاب آج کوئٹ کا ایشو ہے تو پرویز علیہ صاحب کیا ادھر مطلب ہے کہ کیسے وہ کیا باہر آ جائیں گے نہیں آئیں گے کیا ہوگا توائین عدالت میں تو بڑی بڑی ایک آپ سمجھے نا کہ ملک میں ہیجان ہے اور ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوا مطلب کسی سسٹم کے تحت اب اس میں آج جو عریف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ عریف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ان سے ہوئی آہ جو نگرا وزیر کانو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کوئی نگرا کوئی ابھی تک نگرا کا مینہ کے شخصیات نظر نہیں ہیں ان کے سامنے ملتی ان سے تو غالباً آج پہلی ملاقات ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اگلے اب یہ دیکھیں نا کتنا کروشل ایشوز ہیں کہ کیا آہ رک رہے ہیں جا رہے ہیں رک رہے ہیں جمعہ کو عریف الوی صاحب وہ لاہور کا تو ان کا شاید وہ واپس آگئے کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں گئے تھے واپس آگئے وہاں سے لیکن کچھ ہیں کہہ رہے ہیں کہ گئے نہیں لیکن بہرحال یہ ایک ایمپورنٹ دن اس لیے ہیں کہ یہاں پہ آہ بڑے معاملات ہو رہے ہیں اس وقت اور اس میں کل نیب کا کیس لگا ہوا ہے اور یہ پرویج علیہ صاحب کا ایشو ہے وہ حسان نیازی صاحب کے آہ جو حوالے سے پیٹیشن کے والے تھا فیضل نیازی صاحب نے دائر کی ہوئی ہے تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس میں وہ جب تک آپ آؤٹ آو تو باکس کچھ نہیں کریں گے نا اور میں آپ کو بتا ہوں ایسے میں بالکل نوے دن سے آگے الیکشنز لے جانے کا قائل نہیں ہوں لیکن آپ اس میں سے میں پھر بھی بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے کوئے میں کتا پڑا ہوا ہے اور کتا یہ ہے کہ آپ کا یہ پورا سسٹم جو کہ ایک بدماشیہ کا نظام ہے جو کہ ہر ہر جگہ موجود ہے اور یہ مافیاس کی صورت میں سامنے ہیں کہیں پر آپ کو چینی کے لوگ نظر آتے ہیں کہیں آپ کو لینڈ گریبز نظر آتے ہیں کہیں آپ کو گندم بکرائے وہی بیٹھے ہیں وہی ادھر بیٹھے ہیں وہی کمیٹیز میں بیٹھے ہیں انہی سے کہیں آپ کو جو ہے وہ یہ ڈالر کی سٹے بازی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈالر اربوں روپیہ کما لی ہے ایک ڈالر اگر اوپر نیچے ہوتا ہے روپے کے مقابلے پہ تو اکیس سو ارب روپیہ کردہ بڑھ جاتا ہے آپ سوچیں نا ذرا کہ ملک کو کہاں دھکھیل دی ہے پچھلے ایک مہینے یا دو مہینے یا سال کے اندر ٹھیک ہے کہاں ملک چلا گیا ہے یا اسے پہلے آپ لگا وہ ان پہ الزام ڈالتے ہیں وہ ان پہ ڈالتے ہیں یعنی ابھی جو یہ نگرہ حکومت ہے مطلب یہ بھی ان کے موں سے بھی آپ پچھلی حکومت کا ذکر نہیں سنیں گے یہ کمال کی بات ہے مطلب ان سے بھی آپ ذکر سنیں گے تو تحریک انصاف کی حکومت کا ہی سنیں گے کہ ان کے دور میں چونکہ ایسا ہوا تھا اس لیے ادھر یہ بیچ کا ایک گیپ آگیا بیچ میں کیونکہ انہی کی مہینے گا نا وہی ایکٹینشن ہے چونکہ تاثر ہے لوگوں میں اور بلکل یعنی یہ پبلک کا تاثر ہے کہ انہی تو اب اس کی وجہ یہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ میں تھا یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ نمبر ہم دے نہیں سکتے دیں گے پھر اعلان ہو گیا اچھا بھی پروگرام بھیج دیا انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ آپ نے نمبر صالت کی ہیں اب اس کا مجھے بتائیں کہ یہ یہ کیسے ممکن ہے اب اس پر کیا بات کیجئے تو اس کے اوپر بھی اب ظاہر ہے کہ ملبہ جو ہے وہ کیونکہ کہ آپ کو ایک وہ پنچنگ بیگ مل جاتا ہے نا پنچنگ بیگ ملا ہو ہے وہ میاں نوازشی صاحب یہ کہتے ہیں اے بھی میرے تپاہ دیو ان کے جملے جو ہیں نا بعض میاں نوازشی صاحب کے بڑے کمہ کو وہ جب وہ چل رہا تھا نا دوہزار اٹھارہ سے پہلے سارا تو کہتے ہیں یہ اے بھی میرے تپاہ دیو اچھا اے بھی میرے تپاہ دیو مطلب وہ سارا سب کچھ ڈال دو تو وہی فیز اس وقت جو ہے وہ ادھر آئے ہو ہے تو اس وقت وہ بیٹھے ہو لیکن ایسا ہونے نہیں جا رہا ہوں نہ اس طرح سے ریاست آگے جائے گی جب تک کہ اس کرکٹ مافیا پہ اچھا کمال دیکھیں آپ وہ مافیا پھر اتنی سٹرونگ ہے کہ وہی مافیا جو ہے اچھا وہ آپ کے عدالت نظام میں بھی ہے آپ ایک وکیل کرتے ہیں وہ وکیل آگے اس کو پتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چاہ میں فلان بینچ کے سامنے لگوا دیتا ہوں فلان بینچ یوں کرے گا ایسے ہوگا ٹھیک ہے تاریخیں لے لیتے ہیں پھر آگے پیشے دائیں بائیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مطلب ہے کہ یہ اب لوگ اس کو بائے کرنے کو تیار نہیں ہے جو کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے اچھا یہ اس کو کیا ہو گیا یہ تو ساتھ نہیں تھا یہ ان کے ساتھ نہیں تھا مطلب اتنا بڑا لوگوں نے ایک جیساں چھوڑا ہے اچھا جیساں چھوڑا ہے ان کے نام ہی غیب ہو گئے یعنی اب آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی کوئی جماعت کسی جماعت کو پی ڈی ایم کی اس وقت اب وہ صحیح تھا غلطہ جو بھی تھا لیکن کسی کو جو ہے وہ بی ایٹی یاد نہیں آ رہی کیونکہ پرویز فٹک صاحب ہیں اب کمال دیکھیں اس سے پہلے بلینڈ کیا تھا سنامی ٹری ہو یہ کرو جلدی کھولو یوں کرو اب سارے سمون آپ سیاست دیکھیں سمون کو سارے سمون بکور اب یہ پرویز علیہ صاحب ہے مثال کے طور پہ پہ پرویز علیہ صاحب نے کرپشن کی ہے کیا کیا ہے عدالتیں بیٹھا ہے وہ ظاہر ثابت ہو گئے لیکن کمال کی بات دیکھیں آپ کہ اگر پرویز علیہ صاحب کے گھر پہ اس دن وہ جو دعا خیر تھی وہ قبول ہو جاتی یعنی اوف میرے خدایہ تو پرویز علیہ صاحب کتنے پاک صاف شخص ہوتے کمال کے بات نہیں ہے وہ دعا خیر رات کے بارہ وجہ مٹھائی کی دکانیں کھول کے یہ پرویز علیہ صاحب کی آمد کو ہمارے لیے مبارک پر پرویز علیہ صاحب نکل گیا آگے سے وہ کہیں وہ مطلب اچھی معاملہ ہے بھئی اور وہ آگے نہیں نہیں ایک نیٹ وہ آگے سے روز ان کے جو ہیں نمائندے آکے مارے اب کیا میں بات کروں وہ روز آکے یہ تو یوں تھا یوں تھا دعا خیر سے پہلے یوں نہیں تھا کمال دیکھیں اچھا وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ پنجاب کا ڈاکو کا ہے سابق وزیر آزم وہ بھی بات گلے پڑے ہوئی تھی پنجاب کا ڈاکو کا ہے وہ آخر تک ان کو ہانٹ کرتی رہی کہ بھی کیوں بنائے آپ نے ایسے آدمی کو یہ کہتے رہے لیکن مسئلہ یہ کہ پھر اس ہی بندے کو اس کی گھر پر دعا خیر کر رہے تھے جا کے بھائی دعا خیر اچھا یہ کیسے ممکن ہے اچھا یہ سب ہوا ہوگا کہ انہوں نے کیا ہوگا لیکن وہ جو دوسرا حصہ جو شجاہ ساوالی فیملی کی سائیڈ ہے وہ بہت اچھی ہوگی کیونکہ وہ ادھر ہے مطلب یہ یہ پورا میں نے آپ سے کہا نہیں یہ پولٹیکل سسٹم کو آپ جتنا مرضی اس کو آپ ٹھوک تھاک کے اس کو کھڑا کریں اس کو جو یہ کچھ اس طرح سے لڑ کھڑا گیا ہے اب مجھے بتائیں کہ میرے نواز شریف جو ہیں اب مجھے نہیں پتا وہ آتے ہیں نہیں آتے میرا خیال ہے وہ نہیں آئیں گے وہ کہتا ہے جمپنگ ان فرائپن دو ایک تاریخ دیتے ہیں پھر اس کے بعد حالات کسی کو نہیں پتا کہ کہاں پہ انہوں نے الیکشن کمپین چلائیں گے ہم مہنگائی دیکھ رہے ہیں اب ملک کے مظاہرے دیکھ رہے ہیں ہی جان لیکن ایک بات اس میں جو ہے وہ بڑی میرا خیال ہے کہ پرنسپلی شاید نواز شریف صاحب کو مجھے نہیں پتا مطلب ہے کہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن کہ ابھی بھی ان کا دل چاہ رہا ہے یہ الیکٹیبلز کو واپس لینے کے لیے وہ جو آئے نا دو ہزار آٹھ میں نو میں آٹھ میں تو اس سے پہلے انہوں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا واپس آکے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے لے لیا ہم انہوں نے کہا جبر کے تحت گئے تھے اور کچھ لوگوں کو واپس لے لیا انہوں نے مسلم لی کاف کیونکہ تر بتر ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ مسلم لی کاف جو ہے وہ تھوڑے سے ہائیبرنیشن کے بعد ہو پھر نکل کے واپس تحریک انصاف کے پھر ایشو یہ ہے سارا کہ یہ اس کو یہ پولٹیکل سیٹ اپ اس کو مجھے نہیں پتا کہ کیسے کریکٹر نہ پڑے گا لیکن یہ اس میں کوئی بہت ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے گئے ہو جی لوگ خوش اچھا جو ہیں مطلب جو شخصیات اچھا سمجھ بوجھ والے پھر خوش ہو رہے ہیں اس بات میں اس دفعہ چہانگیر ترین صاحب کا جہاز وہاں لینڈ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایسے اوہ بھائی یار کوئی اس طرح ملک چلتے ہیں وہ چونکہ ادھر چلا گیا تو پاک صاف ہو گیا ادھر سے اس طرح اس طرح کبھی ملک چلتے ہیں آگے جب تو آپ آکروس دو بورڈ یا آہ اکانٹیبلیٹ اور آپ اب یہ کیا ہے جنہی جاری ہے جناب یہ کوئی مسئلہ ہے جنہی جاری ہے اس لیے ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھیج رہے ہیں ان کو پکڑ کے ان کو ٹانگ دیں ٹانگ دیں ان کو یہ یہ ایشو ہے نا وہ جا رہی ہے جی ہم کیا کریں جی وہ ڈالر ادھر جا رہے ہیں وجہ وجہات بیان کر رہے ہیں ساری اور خود ہی وہی مطلب وہی جو انوالو ہے اس میں جو ماہرین ہے سو کال وہ ان میں سے بہت سے خود ہی اسی طرح سے ماہر بنتے ہیں نا سر تو وہ جو ہے وہ آہ مطلب کوئی آپ کو بتا رہا ہو کہ جی جیب کاٹنے کے لیے وہ چھوٹا سا ایک ریزر ہوتا ہے اس کو ایسے کر کے ایسے کرو تو پیچھے سے جیب کٹتی ہے تو وہ جیب کٹرہ ہوگا خود نہ تو اکثریت تو ایسی بھی ہے نا اس میں تو معاملہ یہ ہے کہ اور بعض لوگ ہیں جو بہت ہی آہ سمجھا رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بار بار اکثریت ہو جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جی آئی بی بی اس کے ساتھ اکثریت اسمگلنگ نہیں رک رہی ایشو کیا ہے اسمگلنگ نہیں رک رہی اور کب سے نہیں رک رہی پتہ نہیں کہا ادھر سے جا رہی ابھی تو وہ ویڈرال ہوا ہے بھائی ادھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس کے بعد وہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے بعد وہ سینٹرل ایشیا جا رہی ہے سینٹرل ایشیا سے سائد وہ پتہ نہیں وہ آہ ادھر سے آگے تو نہیں جا سکتی وانہ وہ پیوٹن کہے گا بھائی جان یہ ادھر بلیک سی تک مخلانہ ادھر ہی رکو بلکہ سائد سینٹرل ایشیا والے بھی اتجاز کریں کہ یہ کیا بک بک لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ اپنے اس کو روک نہیں پا رہے اور یہ عجیب سی تو دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں یہ میں نے کہا رہا ہے ٹیپنگ پوائنٹ ہے یہ کہاں پہ جاتا ہے سسٹم اور یہ اب عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کی فیر ویلز وغیرہ ہو رہی ہیں آج وہ تاریخیں بھی آگئیں لیکن اس میں جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ دیکھیں یہ حالات بہت عجیب ہیں انسرٹینٹی ہے اور بہت ہر طرف ہے یہ جو عدم استقام ہے نا پولیٹیکل ڈس آرڈر یہ ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ دنیا میں تبدیلی آئی ہے آپ انڈیا میں دیکھ لیں انڈیا میں اس وقت جو ہے بہت سارے پرابلمز ان کے انٹرنل ہیں کہ جی یہ انٹہا پسند حکومت ہے یہ ہے فلاں ہے ڈیمارک نے آگے پیچھے لیکن ایک جو پولیٹیکل آرڈر پوری دنیا کا گلوبل آرڈر اوپر نیچے ہو رہا ہے اس میں بھی تو فنس گئے نا تھی اس میں انڈیا فنسا ہوئے نا اس وقت کئی مل فنسے ہوئے نا اس میں کئی مل فنس گئے بیچ میں کیونکہ وہ ایک سائیڈ پہ جا کے وہ بالکل جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی پوزیشن میں کہنا سٹیٹیکلی آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے آپ کے امریکہ سے بھی تعلقات اتنے گرم جوشی کے نہیں ہیں لیکن ہے تو صحیح نا کوئی آپ کی لڑائی تو نہیں ہو رہی ہے امریکہ سے آپ کی لڑائی تو نہیں ہو رہی نا اور آپ کی لڑائی کے ابھی ہوئی بھی نہیں ہے امریکہ سے سوائے وہ جب سلالہ ہوا تھا اور جس کے بعد آپ نے بلوک کر دیا تھا ایک ہی دفعہ ایسا ہوئے اور آپ پروپر ہم چلے گئے تھے اس لیول پہ کہ جی ہم نے ان کی سپلائی لائنز کاٹ دی تھی اور وہ اندر انٹر ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کھلوائی تھی اور وہ بڑا معاملہ میں اس میں نہیں جانے تا رہا واقعہ سب کو یاد ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جھڑپ تو ہو گئی تھی نا پروپر اور پاکستان سپلائی لائنز کیا تھا آپ دیکھیں پاکستان نے سپلائی لائنز کاٹ دی تھی نیٹو کی آپ دیکھیں مطلب یہی آپ کہیں نا کہ پاکستان کمزور سا ایو ہے ایسے ابھی چھے ست عمر بھی آ رہے ہیں انڈیا کے اوپر حوالے سے بات ہوگی لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے سلالہ پہ نیٹو کی سپلائی لائنز کاٹ دی تھی نیٹو کی سپلائی لائنز ٹھیک ہے یہ مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکت سلالہ کے واقعے کے بعد اچھا اینیوے تو اب یہ اچھا اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پولٹیکل ہیجان ہے نا ہر طرف تو اس کی اچھا اب اس میں یہ مجھے بات یاد آئی کہ دیکھیں عجیب ایک معاملہ ہوا ہے کرپشن کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے ایک یعنی پوری دنیا جو اس وقت ایک ہیجان کا شکار ہے تو اس میں ایک بہت بڑی جگہ تو بہت بڑی وجہ جو ہے وہ تو یکرین ہے نا کہ یکرین کے اندر جنگ چلی تو یکرین کے اندر جنگ ہونے سے آپ کو پتا چلا کہ اب جناب آہ 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 رینس نیکوف جو کہ وزیرے دفاع ہیں ہم یعنی ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں دو ہزار آہ یہ دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس سے سوری یکرین کے کل تو ہم نے بین ویلس کی بات کی تھی نا کل تو ہم نے بات کی تھی کہ سیکٹری ڈیفینس نے استیفہ دے دی ہے برطانیہ کے آج ان کو ہٹا دی عوضے سے برطرف کر دیا گیا ہے یہ عوضے سے یکرین کے وزیرے دفاع کو ہٹا دیا گیا ہے اچھا میں ہٹانے کی بات کروں انہوں نے ریزائن کیا ہے انہوں نے کہا ریزائن نہیں ہے ڈیس میسٹ برطرف کر دیا ہے یعنی یہ وہ شخص جو پچھلے پندرہ مہینے سے جنگ کو لیٹ کر رہا تھا یکرین کی جنگ کو لیٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے جو کہ نیٹو کے اندر یکرین کو جانا چاہیے جو سارے اسلحہ خرید رہا تھا یہ بی بی سی کی میں رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں برطرف کر دیا گیا یکرین کے دیفنس میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یکرین کو وہاں پہ ہونا چاہیے نیٹو کے اندر نیگوشیٹ ہونا چاہیے وارشپ کی طرح اور برطرف کی چیز پہ کی ہے کرپشن کے پر کرپشن چارجز برطرف کی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ آج نیو یوک ٹائمز کا آپ دیکھ لیں ملٹری ڈراوٹ وکمز ایڈک فور یکرین یعنی جو اس میں جو مطلب ہے کہ ڈیفنس منسٹر ہائیلائٹس کے کرپشن یکرین بھی اتنی ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے زیلنسکی کو اور اس سے پہلے کیا ہوا میں آپ کو بتا ہوں یہ ہوا کیسے ہے یہ کیسے یہ کس نے کروایا ہے اب آپ یہ جناب وائٹ ہاؤس کا فورت جو میٹنگ ہوئی ہے نا جو میں کو جیک سلیون کی جو وائٹ ہاؤس کی میٹنگ ہوئی ہے یکرینین انٹی کرپشن انسٹری اس اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ان کو کیوں ہٹائے گیا ہے یہ یعنی آپ سوچیں ڈیفنس منسٹر کو اڑا دی ہے انہوں نے اپنے اور یہ خود تو خود تو نہیں کریں گے نا اوپر سے وہاں سے کال آئی کیا ہٹاؤ بھائیس کو یہ سارا پیسہ جو جا رہا ہی تو کھانے پینے میں ہمارے بنکوں میں ہمارے پاس ہی واپس آ رہا ہے امریکہ کے اندر انفلیشن ہے پورے یورپ انفلیشن ہے یہ تم کیا کس کو بٹھائے ہوئے تو وہ جناب وہاں سے ریزائن کر گئے اور اس کے بعد جمعہ کو آ ایک اور واقعہ ہوا یہ جمعہ کو انہی پرسوں آ میرا خواہ سے اتوار اس کی خبر ابھی آئی ہے اور وہ سی این این کو ہی کوٹ کر دیتے ہیں وہ الہور آ کوملسکی اریسٹیڈ ان فروسٹ انفلیشن یہ سی این این دے رہا ہے یوکرینین آلیگور ہیں زیلنسکی سپورٹر سب سے بڑے زیلنسکی کے سپورٹر جنہوں نے پراپر یہ نہیں ہم نے تسویر ہی تھوڑی سی میں خلاص ہو پر نہیں چاہیے دکھائیے جو تھرڈ سلائیڈ ہاں یہ تو اس کو پکڑ لیا ہے اس کو پکڑ لیا اور یہ جو ہے یہ سب سے قریب زیلنسکی کا یعنی آپ دیکھیں یوکرین کے اندر جتنا پیسہ گیا ہے جتنے ان کے معاہدے ہو رہے ہیں جتنے ان کے معاملات ہو رہے ہیں کوئی کہیں سے مدد کر رہا ہے کوئی اٹالینس دے رہے ہیں کوئی جرمند کے اپنے پرابلمز ہیں برطانیہ کے پرابلمز ہیں پریشر ہے جی امریکہ پیسے دو اپنا ایک پریشر ہے بہت بڑا ان کا امریکہ کی انفلیشن ہے مدد کرو مدد کرو مدد آخر میں کرپشن پیسہ سارا کھایا گیا تو یہ ایک اور اس کی جگہ جو ہے وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیویلیپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رستیم امیروو جو ہیں ان کو نیا بنائے گیا ہے آم وزیر دفاع اچھا اچھا رستیم امیروو جو ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں رستیم عمر یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ میں اگر وہاں چلا جاؤں گا یہ رشیہ وشیہ میں رشن سٹیٹ میں گھوم رہا ہوں تو میں ڈاکٹر کی جو ہے دمیتری شاید آف کر کے ہو جاؤں گا تو اس طرح یہ جو ہیں یہ رستیم عمرو ان کا نام آ رہا ہے لیکن یہ رستیم عمر ہیں اچھا اور یہ مسلمان ہیں اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ یکرین میں مسلمان کہاں سے آگئے ہیں وہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی میرا خواہ سے اسی فیصد کے لگ بھگیا اس سے کچھ کم جو ہیں وہ کریشنز ہیں اور مجورٹی آرٹھوڈاکس کریشنز کی ہے پھر اس کے بعد کیتھلکس ہیں پھر باقی مذاہب ہیں بودھسٹ ہیں باقی اور یکرین میں ایک مسلم جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور مسلم جو ہیں وہ زیادہ تر کریمیا میں ہیں اچھا کریمیا کے اوپر ہم بہت بات کر چکے ہیں لیکن یہ ذہر میں رکھیں کہ کریمیا جو ہے وہ ایک زمانے میں یہ کریمیا خانائٹ تھی یہ 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 جب خانائٹ خانائٹ ایسے بنی تھی کہ منگول تھے نا منگول ہیں تاریخ انسانی کی جو سب سے بڑی سلطنت کہیں بنی ہے نا تو وہ منگول سلطنت بنی ہے اچھا منگول سلطنت جاپان سے شروع ہوتی تھی جاپان سے جاپان سے شروع کے یہ مشرقی یورپ تک اور پھر اس کے بعد اوپر آرٹک سے لے کے یہ نیچے برہ سا گھر تک یہ پورا چنگیز خان ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے لیکن یہ ہوا کہ چنگیز خان کے آگے اس کے بعد ہی ہوا کہ اس کے جو آہ اس کی جب ڈیتھ ہو گئی تیرہویں چودہویں صدی درمیان میں چنگیز خان کی ڈیتھ ہوئی تو چنگیز خان کے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں نا اس کی فیملی ٹوی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جوشی خان اب یہ تھا کہ چنگیز خان کا آہ کا وارث کون ہوگا ہمہ تو جوشی خان بیٹا تھا ادھر چکتائی خان تھا یہ جو ٹھیک ہے نا طولو خان یہ اس طرح سے لیکن جوشی خان سب سے بڑا بیٹے کی ڈیتھ پہلے ہو گئی تھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو جو پوتہ جو پوتے تھے اس پر باتو خان کو یہ کریمیا کا علاقہ دے دیا ٹھیک ہے باتو خان یعنی جو پوتہ لیکن یہ مغل سلطنت پھر آگے لڑائی ہو گئی وہ چنگی جو آہ آگے آہ ان کے بیٹوں میں پہلے لڑائی ہوئی قبلائی خان کی اپنے بھائی کے ساتھ پہ پوتوں میں تو یہ ٹوٹ گئی یہ سلطنت پھر چند سال چند دہائیوں تک چلی ٹوٹ گئی ٹھیک ہے لیکن یہ جو باتو خان کا علاقہ تھا نا باتو خان کا علاقہ یہ کریمیا کریمیا بند کریمیا خان کانائیٹ بن گئی ٹھیک ہے اور یہ کریمیا خانائیٹ آہ خانائیٹ بند گئی اور یہ جو ہے یہ اس کی جو سب سے آہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ آہ سترہ سو تیراسی تک رہی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سترہ سو تیراسی تک یہ رہی اپنی جگہ اور آہ اس کو آہ یہ جو ہے یہ آہ جب اس میں عزبی خان نام کے ایک صحاب آئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے اور تیرہ سو اکیس سے تیرہ سو اکتالیس کے درمیان ان کی ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ باتو خان تو باتو خان کی یہ یہاں پہ کریمیا میں اسلام قبول کر لیا ٹھیک اچھا اسلام قبول کر لیا لیکن یہ تیرہ سو آہ یعنی سیونٹین ایٹی تیرہ سو تیراسی میں یہاں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا کیتھرین رشیہ سے کیتھرین نے آکے ان کو اپنا حصہ بنا لیا لیکن یہ ان کی ایک ایک پوزیشن رہی وہاں پہ اور بعد میں پھر لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئے سوئی اچھا سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئے تو مسلمان وہاں پہ رہے موجود رہے سارے اور اس وقت تک رہے مسلمان یہاں پہ جب تک اسٹیلن نے آکے انیس سو چوالیس میں اٹھارہ مئی انیس سو چوالیس اٹھارہ مئی انیس سو چوالیس کا دن جو ہے وہ قریمیا میں آج بھی ایک بلیک ڈیگ پہ ایک خونی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے اٹھارہ مئی انیس سو چوالیس ویسے تو اس سے پہلے بھی یہ لیکن اٹھارہ دن اٹھارہ مئی کو وہ ایک اس کو آہ بہت ہی برا کیونکہ کریمین تارتار تاری ہیں نا میں نے کہا نا یہ منگول ہیں نا تو تارتار اپنے آپ کو کریمین تارتار کہتے ہیں تو یہ جوزف سٹیلن نے جتنے لوگ تھے ان کو سائیبیریہ اور سینٹرل ایشا بھیج دیا لگوں کو کوئی کریمیا کا شخص مجھے نظر نہ آئے کریمیا کے اندر خاص طور پہ جو تارتار ہیں مطلب تارتار آبادی ساری تارتاروں کو نکال دو یہاں سے تارتاری جن کو تارتاری کہتے ہیں تو تارتاری اردو میں بھی سمال ہوتا ہے تارتاری تو تارتاری اب یہ کیوں میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو رسطم عمرو ہیں یہ رسطم عمر یہ تارتاری ہیں اچھا اور یہ پیدا عزبکستان میں ہوئے تھے کیونکہ ان کے ان کو بھی ان کے خاندان کو بھی سٹیلن کے دور میں نکال دیا گیا تھا اور یہ واپس ہی ان کی ہوئی اسی اور نوے کی دیائی میں یہ جو لوگ واپس آنا شروع کریمیا میں آ کے آباد ہوئے تو یہ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کو جو ایک زمانے میں سٹیلن نے جن کو نکال دیا تھا ان کو واپس لاکے وہ کریمیا میں اور ان کو زیلنسکی نے آرثر آف کریشنز ہیں یہ ذہن میں رکھے مسلمان کو بنا دیا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں جو تصور تھا کہ جی آرثر ڈاکس ادھر ہیں وہ دیکھیں اس میں بھی ایک تاریخ پہلو بھی ہے یہ یہ نیگوشیٹر بڑے زبردست ہیں بڑے زبردست یعنی یہ نیگوشیشنز میں رہے ہیں یعنی امن مذاکرات یہ جو کیجیوں کا تبادلہ ہوا تھا تو پچھلے چند روز پہلے بھی یہ سعودی عربیا میں تھے یہ جب میٹنگ مسلمان ملکوں کے ساتھ تو اب یہ جناب ان کے دیفنس منسٹر مسلمان تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یکرین پاکستان کے ساتھ بھی تعلق ہے ہمارے رشیہ کے ساتھ بھی اور یکرین کے ساتھ بھی کئی ملکوں کی طرح جیسے سعودی عربیا ہے ٹرکی ہے انڈیا ہے چائنہ ہے بہت بہت سارے ممالک ہیں تو ہمارے تعلقات یوے ہی ہے تو ہمارے تعلقات یوکرین سے بھی ہیں اور ہمارے تعلقات رشیہ سے ہیں لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ زلنسکی نے ایک مسلمان کو پہلی دفعہ کریمین تاتاری یا تاتار یہ کو کہا جائے اس کو انہوں نے دیفنس میں اس کی نتیجے میں کیا ہوگا سر کہ ایک تو وہ مسلم ورلڈ عرب ورلڈ کے اندر آگے دوسرا یہ کہ یہ جو ہیں یہ سخت کرپشن کے خلاف ہیں یعنی کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں کافی یوکرین پہ تو ان کا آنے کا مقصد یہ ہوا کچھ دن پہلے یہ وغیرہ سارے وہ جو یعنی یہ جو بندہ جس کو پرسوں پکڑا ہے اور آج دیفنس کے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے وہ پیسے بنا رہے تھے لیکن پیسے اس وقت تک نہیں بن سکتے دورانے جنگ دورانے جنگ پیسے کیسے بنیں گے جب دوسری پارٹی نہیں ہوگی مجھے یہ بتائیں نا جن سے اسلاح خرید رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ہٹائیں نا پھر اب ادھر بھی تو کریں نا جو ان کو اسلاح دے رہے تھے پھر کرپشن ایک طرف سے تو نہیں ہوتی دونہ طرف سے ہوگی نا کیک بیکس آگر لے رہے ہیں تو بہرحال انہوں نے ہٹا دیا اب یہ رولہ مجھے بتائیں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب یہ آپ کی آسیان سامٹ جی ٹوینٹی سامٹ اور اس میں آکے اپنے یکرین کے اوپر کوئی کوئی بیان کر رہا ہے دنیا کو پرائم میسٹر سوری پریزیڈنٹ پیوٹن اور اردوگن کی میٹنگ آج ہوئی ہے پریزیڈنٹ اردوگن کی لیکن اس کا کوئی ہمیں ڈیٹیل نہیں بتا بھی تک کہ اس کے نتیجے میں کیا وہ کیونکہ یہ اوڈیسہ کے اوپر کافی اٹیک کیا یہ ڈیفینس منسٹر کے ہٹاتے ہی وہ اگدم سے ریشیا کے اٹیک ان کے لئے مورل وکٹری ہوئی ہے نا کہ بھائی ادھر کا بندہ جو ہے وہ کرپشن میں نکال دیا جو کہ لیٹ کرتا رہتے ہیں تو انہوں نے اٹیک کیا اوڈیسہ کی بندر گھاؤں وغیرہ پہ تو اس کا ابھی تک کوئی علامی یا کوئی چیز سامنے کونکریٹ نہیں آئی وہاں سے اگر آپ پوچھیں بھی نا ان سے لوگوں سے آگے ہوئی ہے اور تعلقات کی بہتری اور اس میں معاملات کو آگے لے جانے پہ بات ہوئی ہے دونوں کی لیکن ابھی اس ڈیل جو ہے گندم کی ڈیل کے ایکزیکٹ کیا شرائط ہوں گی کیا کچھ ہوگا وہ ابھی دیکھنا ہے کیونکہ تیوب اردوگن انڈیا بھی تو آرہے ہیں سر ٹھیک ہے جی ٹوینٹی میں اور تیوب اردوگن کی ایک پوزیشن ہے بلکل ہے بڑی دیفرنٹ پوزیشن ہے کئی لیڈر سے ہٹ کے ان کی دنیا میں جی ٹھیک ہے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ملاقاتوں کا سلسلہ نگران سٹ اپ سے شروع ہو چکا ہے کل آپ نے کہا تھا کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اور یا پھر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے اور وہ شاید جانے والے ہیں کچھ دنوں میں اس ہفتے اس ہفتے کلیر ہوگا کلیریٹی ہوگی اس ہفتے میں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ صدر نے بھی اور ایوان صدر نے بھی خاموش اختیار کی ہوئی ہے اس حوالے سے آج یہ ایک بڑا اچھا جیسے نظر آیا کہ نگران وزیر قانون اور ان کے ملاقات ہوئی جو اور ظاہر ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ آم مطلب میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو اب یہ دیکھیں امریکہ میں امریکہ کتنا سپورٹ کر رہا ہے لیکن میں صرف ان کی میڈیا واشنگٹن پوست کو ایٹھ سلائیڈ دکھائیں زیلنسکی آؤٹس دیفنس چیف ایز ملٹری گرپلز وید کرپشن کلیمز یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یوکرین جنگ کا خاتم کی صورت میں ہو رہا ہے اب صرف میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں یہ واشنگٹن پوست ہے مطلب یہ ایسا ہے ہی نہیں قصہ تیلیگراف دیکھیں یوکرین افیشل ایکیوز اف یوزنگ ڈرافٹ ڈاغر برائبز ڈو بائی مربلا لگزری ہومز اب یہ گھروں کی تذکیریں دیکھیں جو تیلیگراف نے برطانی میں چھاپی ہوئی ہیں ان کو پیسہ دے رہے تھے ان کی جنگ لڑ رہے تھے اور یہ جو ہے یہ لوگ کچھ پکڑے پکڑ لیئے کچھ بھاگ رہے ہیں وہاں سے کچھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے سارا لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ اس طرف چلی گئی ہے اور اس میں جنگ میں بھی پیسے بنائیں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے ہمارے ہاں بھی تو کووٹ کی دنوں میں لوگوں نے بہت مال بنایا تھا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ کبھی کبھی بورانوں پر بھی لوگ جو ہے وہ اچھا خاصا پیسہ کما جاتے ہیں ابھی بھی ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ایک سمگلنگ ہو رہی ہے اگر چینی سمگل ہو رہی ہے ملک سے باہر جا رہی ہے تو کچھ لوگوں کی جب میں تو جا رہا ہے پیسہ تو بات یہ ساری کہ یہ جو ہے یہ اب یہ اچھا اسی دوران رشی سناک کو ایشیوز ہیں پیچھے برطانیہ میں وہ وہاں پہنچے ہیں تو رائٹرز ساتھی آج انہوں نے پول دے دی اپنا رائٹرز نے سکسٹین سلائٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبر پارٹی چودہ پوائنٹ آگے چلی گی یہ اپنین پولز اور نیو یورک ٹائمز نے اس کو مزید جو ہے اس کو اس توری کو اس طرح سے کیے کہ رشی سناک بہینڈین یو کے پولز ایمبیریسی ڈیوائسی پولٹیکس تو وہ واپس آکے ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ سارا ان کا مسئلہ نہیں جو میں نے پہلے بتایا تھا یہ جو توریز کے اندر ایک پولٹیکس اور انفلیشن اور بریکسٹ وہ سارا اس وقت آکے ایک جگہ پہ ختم ہو رہا ہے اور ظاہر الیکشن آ رہے ہیں وہاں پر تو یہ ایشو ہے سارا کہ اب اس پورے ایشو میں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان آہ میں یہ خطے اور دنیا کے حالات اور واقعات ڈسکس ہوں آہ اثر انداز ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آہ کوئی ایک تو آہ کوئی علامیہ نہیں جاری ہو پائے گا کیونکہ چائنا ہی جب نہیں ہے آج پریزنڈ بائیڈن نے باقاعدہ کہا کہ ان کو اسی جی پنگ کے نانے سے مایوس ہوئی ہے اس اسی لیے کہ وہ شاید آئی سے لیے رہتے کہ اسی جی پنگ آرہی ہیں ورنہ وہ کیملہ ہریس کو ادھر بھیچ دیتے ہیں اگر وہ کیملہ ہریس کو ادھر بھیج دیتے ہیں بھی شاید آسیان میں چلے جاتے ہیں گا و کہ ان کو وہ یہاں پر تو سارے لوگ ان کے ہم خیال لوگوں سے روز ملتے ہیں نا وہ مضوعہ پان کے لوگ آرہے ہیں تو کوریا سے آرہے ہیں تو ادھر سے آرہے تو مضوع ممتب بات کریں گے تو ان کا تو ایک عجیب سا معاملہ ہوگی ہے سارا میکرون سے ملیں گے لیکن وہ کوئی ایسا اس میں نہ علامیہ نکلے گا نہ یکرین کے اوپر ان حالات میں مجھے بتائیں کہ کرپشن چارجی پر ڈیفینس منسٹر ہٹ گئے ہیں تو اس کا پوزیٹیو یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن پر ایکشن لیا اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ کہ مسلمان جو کہ بہت ہی وہاں آبادی میں کہیں میرے خاطر سے دس میں نوے نمبر پر ان کی آبادی کے اندر کے انقاد ہے بہت ہی کما تاتاری وہ ان کو جن کو نکال دیا تھا سر جن کی فیملیز واپس آئی ہیں ابھی نوے کی دہائی میں یہ پیدا اس مکستان میں ہوئے تھے پانچ زبانیں بولتے ہیں یہ جو عمر اچھا یہ ترک ہے یہ ترک قبیلہ یہ ترکک قبائل یہ وہ قبائل ہیں جو ترکک تو مطلب ان کا اوریجنٹ یہ ترکش بھی بولتے ہیں یوکرینین بھی بولتے ہیں تاتار زبان الگ ہے وہ بھی بولتے ہیں یہ انگلیش بھی بولتے ہیں یہ پانچ زبانیں بولتے ہیں اچھا یہ جی جی ٹوینٹی کے اندر اب یہ معاملہ یہ دیکھیں اور یہ ایشو نہیں ہے کہ جی وہ ڈالر ختم ہو کے لوکل کرنسیز پہ چلے گئے ہیں ایسا نہیں ہے جب آپ ڈالر سے ہٹ رہے ہیں دنیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرح سے اپنا ہاتھ چھوڑا رہے ہیں یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ کالونی بنا لو خود آجاؤ پراپر اب یہ ہے کہ ڈالر بطور ویپن یوز ہوتا ہے نا ڈالر تو ایک ہتھیار ہے نا جو رشیہ کا انہوں نے رشیہ یہ یوکرین وار کے بعد اس کے بعد تیزی آئی ہے نا اس میں ڈی ڈالرائزیشن میں کہ بھائی یہ تو پیسے ہی باہر کے بینک میں اگر وہ لڑائی ہو جائے گا ناراضگی ہو جائے تو پیسے ہی وہاں رکھا وہ ضبط ہو جائے گا اس کے بعد یہ برکس نے تیزی پکڑی گیا تو اب یہ ہے کہ وہ ڈی ڈالرائزیشن کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرح سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں اس سے اس اے ویپن یوز ناو ڈالر آگے کہیں تو یہ ڈالر کو اسی لیے جو بریٹن ووڈ ایگریمنٹ ہے یا سارے اس کے معاملات ہیں اس کو ارسر انا ان کو بھی چاہیے لیکن ان کے اپنے ایشیوز ہیں وہ بہت اسٹریچ ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت پھیل جاتی ہے نا پاورز تو اس کے بعد پھر وہ پھیل گئی تھی نا بریٹش ایمپائر تو پھر اس کے بعد سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا یہ پھیل ہے نا پورے میڈلیس نکل میڈلیس کو رکتے ہیں تو وہ نکل چائنہ ادھر سے فلپین نکل جاتا ہے فلپین کو کہتے ہیں ادھر سے فوج ویڈڑا کرو ادھر جاؤ ادھر سے کرو ادھر جاؤ پھر آپ امریکہ بریٹن سے کہہ رہا ہے آپ اپنی فوجیں بڑھائیں بھئی آپ بجٹ زیادہ خرچ کریں بجٹ زیادہ خرچ کر رہے ہیں ایک رولہ پڑا ہوئے اب اس رولے کے اندر جو ہے وہ کیا گین ہوگا پرائیم ایسٹر موڈی کے لیے یہ تو اچھا ہے کہ بائیڈن آ جائیں گے مگر بائیڈن آ گئے لیکن اس کے بائیڈن تو آئیں گے تو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا بھئی اس کے بعد اگر خطے کے اندر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور منی پور کے اندر آج ان کے جو چیف منسٹر ہیں میں نہیں جانتا اور وہ وہ جو نئے انہوں نے وہاں پہ کرنل بھیجے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میامار کے اندر بھی آپنیشن کر چکے ہیں وہ میامار کے ساتھ اس کا مزید وہاں سے تیز تیزی پکڑے گی آپ اس کے ساتھ تعلقات اور خراب یعنی اس کو ایک علاقائی جنگ بنانا چاہ رہے ہیں یہ غلط پالیسی ہے یہ اور وہ جو ہیں انہوں نے وہ ایڈیٹرز کے اوپر اور باقی لوگوں کے پر وہ کٹ دی ہے پرچے پرچے کٹ دی ہے یہ منی پور ہینڈل نہیں ہو رہا اور میں بتا ہوں یہ اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد آسیاں سمیٹ ختم ہوتی ہے اس کو فالو کرتے رہیں گے بیچ میں کوئی بڑی سٹوری ہے بڑی سٹوری ہے کہ یوکرین کا ڈیفینس منسٹر جو کہ پوری جنگ جس نے شروع کرنے میں سے لے کے آج تک وہ کرپشن سکینڈلز پر بہت شکریہ راک صاحب پروگرم کو وقت ختم ہو رہے ہیں آز جنگ کر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مرشہ نائل علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جیدو اپس اپنے دوستوں اشتی طرح گردونوہ کے لوں گے سب کالکی گناہ